اوزا باللہ السمین العليم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدی لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلات والسلام علن نبی جل امی الخاتم لما عصبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقادم مبادلللہ اللہ عنہم الرجس وطہ حراہم تطہیرہ اللہ عنہم اللہ عنہم اللہ عنہم اللہ عنہم سبحانہ وتعالیٰ فی محکم کتاب المبین قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقْ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقْ أَفَ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ اَحَقُّ أَنْ يُتَّبَى أَمْ مَنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا يَهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ مَا يَتَّبِعُ أَكْسَرُهُمْ إِلَّا زَنًّا وَإِنَّ الزَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ تقریریں صرف اس لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ ہم اپنے دور کے ان علماء پر ایک نظر ڈالیں جنہوں نے روایات کو بسلسلہ حاصل کیا ہے ان رابیوں سے جو دورِ عسکریین علیہم اسلام سے متعلق ہیں اور اسی لیے ان تقریروں کے واسطے جو عنوان معین کیا جاتا ہے ہر سال وہ یہی لفظ ہے یعنی دو عسکری عسکریین تصنیہ کا سیغہ ہے دو عسکری یعنی دونوں عسکری ہیں معنی یہ کہ ایک امام علی نقی علیہ السلام دوسرے امام حسنِ عسکری علیہ السلام نا عسکری علیہ السلام عسکری علیہ السلام عسکری علیہ السلام تو ان کے رواد ان کے نواب اور ان سے روایت کرنے والے جتنے رابی ہیں وہ ہمارے لیے آخری ساند ہمارے سلسلے روایت کی یعنی آج بھی جتنے علماء روایت اور حدیث کی بنیاد پر اجتہاد کر رہے ہیں ان سب کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس آخری دور سے معصومین کے اپنے آپ کو متصل رکھیں تو میں نے یہ دو چار جملے اس لیے عرض کیے تاکہ پھر ایک مطبع کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ عنوان کیا ہے عجیب بات یہ ہے کہ سامرہ لشکرگاہ تھا یعنی سامرہ میں حکومت کے اساکر جمع تھے اور یہ ایک اسکری مقام تھا فوجی مقام اور چونکہ ہمارے دس میں اور گیار میں امام کو سامرہ میں رہنا پڑا اور اسکرگاہ میں رہنا پڑا اس لیے ان کو اسکری کے نام سے یاد کیا گیا اور جب دونوں ایک مقام پر آئے تو ان کو اسکری جائن کہا گیا اور انہی کی زندگی پر حضب سالحائے ما سبق اس سال بھی گستگو مقصود ہے کل کی پہلی تقریر میں میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ عالم اسلام کی اس حیرانی کا تذکرہ کیا کہ مسلمانوں نے پہلے فتوہ دیا پھر حدیث کو جمع کیا پھر اصول کو منذبت کیا اصول عقائد کو یعنی فتوے کی مندل پر پہلے مکاتب فقیہ خنفی شافعی مالکی حملی جب یہ فتوہ دے چکے تو ان کو پتا چلا کہ ہمارے پاس تو احادیث کی کمی ہے نصوص کم ہے امام اعظم نے تو ارشاد سرمایا ہمارے پاس کل انیس احکام ہیں اگر اگر میں قیاس نہ کروں تو کیا کروں کل انیس احکام ہیں تو آپ نے دیکھا معلومات کی یہ کمیٹی کے ایسے میں محمد ابن اسماعیل بقاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث کو دھوننا شروع کیا سات لاکھ حدیثیں جمع کی جس میں سے بہمشکل تمام سات ہزار کا انتقاب ہوا اور سات ہزار بھی اس کتاب میں جمع نہ ہو سکے مسلم نے حجاج نے بھی اسی طرح سے چھے لاکھ اور سات لاکھ حدیثیں دیکھیں اور سنی مگر وہ جمع نہ کر سکے ان حدیثوں کو انہوں نے کہا سب ضعیف ہیں اور کچھ سوڑی حدیثیں انہوں نے لید تقریبا سات ہزار پر تو اب حدیث کا کام جو شروع ہوا تو اس طرح شروع ہوا کہ یہ کل کی فکر سے مسلسل کر رہا ہوں تاکہ آپ میں سے نوجوان دماغوں کوئے باتیں یاد نہیں آپ معلوم ہیں امام اعظم پیدا ہوئے اسی ہجری میں انتقال ہوا ایک سو پچاس اور اس طرح سے امام مالک کا انتقال ہے ایک سو ستر پہ نو امام شافعی کا انتقال دو سو پانچ یا دو سو چار اور امام احمد ابن ہمبر کا انتقال ہے دو سو اکتالیس ہجری تو آپ نے دیکھا کہ دو سو ایک سو پچاس ہجری سے دو سو اکتالیس ہجری تک دور دور فتاوہ رہا فتوے دیئے گئے اور اس کے بعد محمد ابن اسماعیل بقاری جن کا سن وفات دو سو چھپن ہے بعد میں حدیث کو جمع کیا مسلم نے حجاج جن کا سن وفات دو سو ایک ساٹھ ہے انہوں نے صحیح مسلم کو پیش کیا یہاں تک ہے امام نسائی جن کا سن وفات تین سو تین ہے انہوں نے احادیث کو پیش کیا اور کہا یہ صحائے ستہ ہیں جب فتوہ بھی آ گیا حدیث بھی جمع ہو گئی تو اس وقت ہمارے عقاعد کیا ہیں ہمارے عقاعد کیا حصول عقاعد کیا ہیں ایسے میں حضرت ابو موسیٰ عشری رحمت اللہ علیہ نے جن کی وفات تین سو سی تیس میں انہوں نے بتلایا کہ جبر قدر یہ ہے قضاء قدر یہ ہے تغدیر یہ ہے توحید یہ ہے عادل کا نظریہ اس طرح سے باطل ہے رویت خدا لازم ہے عامال اس طرح سے دیکھے جائیں گے یقینا قیامت میں خدا کا دیدار ہوگا یہ ساری چیزیں اصول عقائق تین سو سی تیس تو پہلے فتوہ پھر حدیث پھر اصول اور یہاں آپ کے پاس یہ کوشش کی کہ جس نے فتوہ دیا اصول بھی بتلا اسی نے حدیث کو بھی پڑ دیا اسی نے اصول بھی بتلائے اسی نے حدیث کو بھی پڑھا اسی نے فتوہ دیا اس لیے اگر ہم علوی الفقہ ہیں تو علوی الاصول بھی ہیں اگر ہم جعفری الفقہ ہیں تو جعفری الاصول بھی ہیں اس کو میں دوبارہ سمجھا رہا ہوں کل اگر چیئے بحث ہو چکی تھی مگر ذہن میں رہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یعنی دنیا حنفی الفقہ اور اشعری الاصول ہے الفاظ کو یاد ہے یہ عام مجلسوں میں یہ گفتگو نہیں ہو سکتی اور فتوہ فتوہ دیتے اصول نہیں دیتے امام مالک فتوہ دیتے مالکی الفقہ اشعری الاصول کہ فقہ مالکی ہے اصول میں اشعری ہیں مگر ہمارے پاس چونکہ صرف کام ہم فقط ایک ہی گھرانے سے رہا ایک ہی گھرانے سے رہا اس لیے اس گھرانے کی تعریف یہ قرار پائی لا یخالفون الحق ولا یختلفون فی کہ وہ حق کی مقالفت نہیں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کی مقالفت نہیں کرتے کہ وہ حق کی مقالفت نہیں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کی مقالفت نہیں کرتے حق میں جب داقل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ اور کہا انہوں نے کچھ اور کہا تو ہمارے پاس فتاوہ بدلتے بھی نہیں نہیں بدلتے اگر دیت کا کوئی مسئلہ حضرت مصب نجعفر نے کہا تو سننے والے نے یہ کہا فرزند رسول ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہی مسئلہ آپ کے جد سے پوچھا گیا تھا انہوں نے بھی یہی جواب دیا انشاء سرمیہ کیسے رہو ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے عجید کہتے ہیں تو اب آپ نے دیکھا یہ گفتگو بڑی اہم تھی اور اس کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ہمارا تعلق بھی فقہ سے ہے اور ہم گزشتہ سال ان مسائل پہ یہ گفتگو کر چکے ہیں ٹیپ محفوظ ہیں دیکھئے یہ تین دور ہیں یہ تین ادوار کا سمجھنا ضروری ہے ایک دور تشریح ہے جبکہ وحی آتی رہے ایک دور تدوین ہے جبکہ آئی ہوئی وحی کو بیان کی منزل پر لاکر کوئی تفصیل دے دور تدوین ہے ایک دور اشتہار ہمارے پاس فتوہ آخر میں آیا فتوہ ہمارے پاس آخر میں آیا فتوہ ہمارے پاس آخر میں آیا میں نے ابھی ایک جملہ کیا تھا کہ امام حکم بھی دے اصول کو بھی بیان کرے حدیث ہمارے پاس دور اشتہار میں جو فتوہ آیا وہ آخر میں تھا دور تشریح دور تدوین میں جتنے ارشادات آئے اس کو بظاہر علماء نے فتوہ کہا ہمارے پاس مگر وہ فتوہ نہیں ہے امام فتوہ نہیں دیتا دیکھے فرک کوئی آنے امام فتوہ نہیں دیتا معصوم فتوہ نہیں دیتا معصوم حکم دیتا سارے حیدری سارے حیدری معصوم حکم دیتا اجھا کرو فتوہ نہیں ہے اس بار سے کہ جہاں فتوہ آیا وہاں ذہن میں مفتی آیا جہاں مفتی آیا وہاں اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ مصیب بھی ہو سکتا ہے مختی بھی ہو سکتا ہے یعنی خطا بھی کر سکتا ہے سواب بھی کر سکتا ہے یعنی صحیح بھی دے سکتا ہے غلط بھی دے سکتا ہے اگر غلط دے تو اس نے سزا نہیں ہے گناہ نہیں ہے یہ کہ جد و جہد کے بعد دے رہا ہے تو اس کے معنی یہ کہ ہمارے پاس تصور مفتی کا یہ ہے کہ امکان خطا ہے امکان خطا ہے معصوم وہ ہے جہاں امکان خطا نہیں ہے آپ سمجھے ہیں تو اب تین دور ہوئے تشریع تدوین تشریع کا دور معصوم کا دور تھا دور تشریع دور معصوم ہے یعنی پیغمبر رحی کو قبول کر رہے تھے تو پیغمبر نے اپنی مشکور حدیث کے ذریعے یہ لازمی جانا کہ جیسے دور تشریع میں معصوم رہے ویسے دور تدوین میں بھی معصوم رہے یہ بڑا فرق ہے یعنی دور تشریع یعنی دور تدوین حدیث جبکہ بیان ہو رہی تھی حدیث تفصیل سے کہ اس کے معنی یہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کی حقیقت یہ ہے تو یہ دور دور معصوم ہے چاہا کہ معصوم رہے اس لیے کہا کہ میں کتاب خدا کے ساتھ غیر معصوم کو نہیں چھوڑ سکتا کتاب خدا کے ساتھ غیر معصوم کو نہیں چھوڑا جا سکتا اب ذہن میں بات آئی آپ کے کہ یہ حدیث بڑی اہم ہے اس کو صحیح مسلم نے لکھا صحیح مسلم نے لکھا اور زید ابن ارقم کی روایت پر اس کو حاکم نے مستدرک میں لکھا اور یہ کہا کہ اس کے راوی محمد ابن اسماعیل بخاری اور مسلم نے حجاج کے مشائق اجازہ میں سے ہیں مگر اس کو مسلم نے لکھا اور بخاری نے نہیں لکھا اس حدیث ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جب ہم اپنے عقیدے کے متعلق یہ غور کرتے ہیں اور دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں تو ہم کسی ایک کتاب کا حوالہ کاتی سمجھتے ہیں ورنہ اگر خود اپنی بات ہو تو کوئی کتاب لکھے ہی نہیں بھی اگر کوئی بھی کتاب نہیں لکھے تو ہم کو فکر نہیں ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معصوم نے کیا کہا سمجھانا چاہتے ہیں معصوم نے کیا کہا بس کافی ہے اور اس منزل پر ایک بات وہ آپ کے یاد رکھنے کے قابل ہے اور چونکہ علمی بات ہے اس لیے آپ کے جتنے احکام یعنی جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں جیسے بھضو کرتے ہیں جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے آپ خنوط پڑھتے ہیں جیسے آپ تشہد پڑھتے ہیں یا آپ جیسے حج کرتے ہیں اس میں جہاں جہاں آپ دوسرے مکاتیب فقی سے الگ ہیں جہاں جہاں جس جس مسئلے میں کہ بھئی وہ اور نہیں کرتے یہ آپ کرتے ہیں تو یہ الگ اس واسطے نہیں ہیں آپ کہ آپ کے لئے کوئی خاص حدیث آئیے بلکہ الگ اس لیے ہیں کہ معصوم نے کہا کہ پیغمبر کا ارشاد یہی تھا اور ہم اسی ارشاد پر عمل کر رہے ہیں اور ان احکام میں سے کسی کو مالک نے لکھا کسی کو شافعی نے لکھا کسی کو امام عاظم نے لکھا کسی کو امام احمد ابن حنبل نے لکھا یعنی بہرحال یہی حکم کہیں نہ کہیں فقہ اسلامی میں بھی ہائے جیسے ہاتھ کھولنا ہم منفرد نہیں ہیں امام مالک نے بھی لکھا کہ ہم نے رسول کو ہاتھ کھول کے پکتے ہوئے دیکھا یا دو نمازوں کا جمع کرنا سارے فقہاں نے لکھا ہچ کے دوران میں رسول اسی طرح سے نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے اور جنگ کے میدان میں جمع کیا کرتے تھے تو اس کے معنی ہے ہم منفرد نہیں ہیں ہم کوئی اجنبی کام نہیں کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں معصوم کا اشارہ ہے اور رسول کی حدیث ہے شہر سلوان شہر اللہ جلی اللہ آپ کے اگر یہ سمجھ میں آیا تو اب ہم واپس جائیں گے اور چند دقیقے آج بھی زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا جسے کہ کام آگے ہے اور بڑی تفصیل سے گفتگو مقصود ہے باد امور پہ جس آیت کا میں نے عنوان کیا یہ آیت سورہ یونس کی ہے اور آیت کا ترجمہ یہ ہے پوچھو قل تمہارے ساتھیوں میں کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے تمہارے رفیقوں میں سے تمہارے رفقائے کار میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے پھر تم ہی کہو قل قل اللہ کہہ دو اللہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے اللہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے اور اس کے بعد پوچھو اَفَمَنْ يَحْدِي لِلْحَقْ جو قد راستہ دھون رہا ہو کہ جو راستے میں ہدایت نہیں کر سکتا مگر قد راستہ دھون رہا ہے کہ اس کی پیرہ بھی کرو گے کیا فیصلہ کر رہے ہو تم اَفَمَنْ يَحْدِي إِلَى الْحَقِ أَحَقْ أَنْ يُتَّبَأْ أَمْ مَنْ لَا يَحِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَا فَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحْقُمُونَ کیا ہو گیا یہ فیصلہ کیسا ہے یعنی جو خود نہیں جانتا کہ ہدایت کیا ہے تم اس کے آستانے پر پڑے ہوئے ہدایت تمہانگ رہے ہو اس کے بعد درشاد ہوا دیکھیں یہ آیت ہے مَا يَتَّبَأْ أَكْسَرُهُمْ إِلَّا زَنَّن یہ اکثریت ان کی سوائے اپنے اندازوں کے کسی اور کی پیروینی کرتی ہے زوئے نون زن زن تخمینہ اندازہ گیس کرنا ایک فکر کے نتیجے میں پہنچنا ایسا ہوا ہوگا ممکن ہے قیاس آرائی سن کے مان اِن يَتَّبَأْ أَكْسَرُهُمْ إِلَّا زَنَّن انہیں اس کی اکثریت اپنے گمان و اندازہ و تخمین کی پیروی کر رہی ہے وَإِنَّا زَنَّن لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيَّا اور گمان کو اندازے کو تخمین کو حق سے کوئی کام ہی نہیں ہے گمان کو اندازے کو تخمینے کو حق سے کہتے ہیں اب اس کے بعد آخری جملہ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ مَا يَفْعَلُونَ اللہ علم رکھتا ہے بَمَا يَعْمَلُونَ نہیں ہے بَمَا يَفْعَلُونَ تم جو فعل کرتے ہو تمہارے افعال جو ہیں خدا اس سے علیم ہے عمل کی گفتگو نہیں ہے افعال کی گفتگو ہے یہاں ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ فعل صادر کیسے ہوتا ہے یہ بڑی کام کی گفتگو ہے فعل صادر کیسے ہوتا ہے عمل ایک اور منزل ہے لفظ عمل محیط ہے لفظ عمل محیط ہے فکر پر بھی محیط ہے فعل پر بھی محیط ہے زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہے جس راستے سے گزر رہا ہے اس کو بھی عمل کہیں گے جیسے گزر رہا ہے اس کا یہ عمل ہے اس کا یہ عمل ہے مگر جہاں افعال کی گفتگو چھڑی کہ ان میں سے اکثر تو زن و تقمین اور اندازے کی پیروی کر رہے ہیں اور خدا جان رہا ہے ان کے افعال کو اب دیکھئے اب یہاں ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے اور یہ کہ فعل سادر کیسے ہوتا ہے تو تمام حکمہ نے کہا فعل سادر ہوتا ہے ارادے سے ارادہ کیا فعل سادر ارادہ اور فعل یہ ساتھ ہے بغیر ارادے کے فعل نہیں دیکھئے پھر بہت بہت ساتھ ہے یعنی کوئی فعل بے ارادی نہیں ہے یعنی ارادہ ذمہ دار ہے ہر فعل کا بھئی میرا ارادہ ایسا نہیں تھا میرا ارادہ ایسا نہیں تھا نہیں ارادہ ذمہ دار ہے ارادہ ذمہ دار ہے فعل مگر یہ ارادہ کہاں سے آیا فیل تابع ہے ارادے ارادہ کہاں سے آیا تو اب اس میں آکے علماء نے ایک بحث کی اور کہا ارادہ عقل سے آ نہیں سکتا عقل ارادے کو پیدا نہیں کرتی عقل کا کان کچھ اور ہے جس کے اب بحث کروں گا میں ارادہ کیسے پیدا ہوتا ہے تو ساری دنیا اس نتیجے پر پہنچی کہ ارادہ پہنچتا ہوتا ہے تعصر سے یعنی کس کا کس پر اثر ہے کس کا کس پر اثر ہے آپ نے مجلس میں آنے کا ارادہ کیا ارادہ کیا یا تو اس لیے ارادہ کیا کہ دوستوں نے کہا چلو آپ آگے یا اس لیے ارادہ کیا کہ جس کی مجلس میں آ رہے تھے اسے محبت تھی تو ارادہ اثر سے پیدا ہوتا ہے عقل فیصلہ نہیں کرتی یہ کام کی بات ہے ارادہ اثر سے پیدا ہوتا ہے تاثر ارادہ سے تاثر اثر ہمیشہ انسان قبول کرتا ہے رب سے رابطے سے تعلق سے دوستی سے دباؤ سے اثر سے محبت سے یہ سب تاثر کے مقامات ہیں بھئی آپ ان کے اثر میں ہیں کیوں ہیں دباؤ ہیں ان کے اثر میں ہیں کیوں ہیں وہ حاکم ہیں ان کے اثر میں ہیں کیوں ہیں وہ باپ ہے ان کے اثر میں کیوں ہیں وہ استاد ہے ان کے اثر میں کیوں ہیں وہ دوست ہے آپ ان کے اثر میں کیوں ہیں بھائیو میں ان کو دوست رکھتا ہوں مجھے ان سے محبت ہے آپ ان سے کہا یہ سب تعاصر ہے یا آپ حکومت ارادہ پیدا کرے یا استاد ارادہ پیدا کرے یا باپ ارادہ پیدا کرے یا دوست ارادہ پیدا کرے یا محبت ارادہ پیدا کرے اثر ہے ارادہ ہے اثر ہے ارادہ ہے ارادہ ہے فیل ہے ارادہ ہے فیل ہے تو اب خداونی عالم فرماتا ہے ہم جانتے ہیں تمہارے افعال کو یعنی ہم جانتے ہیں تمہارے ارادوں کو ہم جانتے ہیں تمہارے اثر پیدیری کو کہ تم کس سے اثر لے رہے ہیں کس سے اثر پیدیر ہے حالانکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ راستہ حق کا نہیں بتلا سکتا جو خود گمراہ ہے اور تم اس کے زیرے اثر ہو اور تم اس کے زیرے اثر ہو وہ خدراتہ جھونتا ہوا بھٹکتا پھر رہا ہے تم اس کے زیرے اثر ہو نہیں پیروی کرتی اکثریت مگر ذن و تخمین کی اندازوں کی پیروی ہے اندازوں کی پیروی کے ساتھ اثر اثر حکومت ساتھ حکومت ساتھ تقدس کا جامعہ ساتھ تصوف کا لباس ساتھ اور اتنے تأثرات کے ساتھ انسان کے فیل کو بدلنے کی کوشش کی گئی افعال کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور نبی کیا چاہتا تھا یہ آخری جملے تقریر کے یاد رکھیں بشا نبی یہ چاہتا تھا کہ عمل میں ذن نہ ہو سوئے نون ذن یعنی تخمینہ نہ ہو اندازہ نہ ہو ذن و تخمین و اندازہ نہ ہو اس لیے نبی کی کوشش یہ تھی کہ اس کو چھوڑ جاؤں اس کو چھوڑ جاؤں جو انداز قائم نہ کرتا رہے بلکہ حکم دے اس لیے ہے کہ ذن و تخمین نہ ہو اندازہ نہ ہو دمان کی باتیں نہ ہو ایسا ہوا ہوگا ایسا ہوا ہوگا میں مسائل پر تغیر کروں گا کل سے کہ کس کس نے کہا کہا کہ ایسا ممکن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ رسول نے اس طرح سے عبا میں سے ہاتھ اٹھایا یعنی پیچھے کھڑے ہو کے وہ دیکھ رہا ہے پیغمبر کے ہاتھ اٹھانے کو ہمارا اندازہ ہے اندازہ پہ پورے افعال کی تعمیر ہو گئی عمارت کی بھی نہ رکھ دی اور یہ معصوم کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا حکم ہے اس لیے بیان کے اور تدوین کے دور میں معصوم کی ضرورت تھی تاکہ ہمارے پاس ذنوں گمانوں اندازہوں تخمین نہ ہو چند باتیں آپ کی سمجھ میں آگئیں یہ بڑی اہم گفتگو تھی اور اس کے بعد آج کی حد تک میں یہ چاہتا ہوں کہ ان چند باتوں کو یاد رکھیں آپ اور اس سلسلے میں جو حکم دیا جہاں حکم دیا جس منزل پہ حکم دیا حکم قطعی دیا اس لیے کہ معصوم خیاس نہیں کرتا یہ لفظ ہمیشہ یاد ہے کہ خیاس معصوم نہیں کرتا خیاس وہ کرتے ہیں کہ جو کسی ایک چیز کو رسول کی دیکھ کر دوسری چیزوں پر اندازے اور گمان سے سوچیں کہ شاید اس کا بھی مطلب یہی ہو اس کو بھی شاید اسی لیے حرام کیا ہو اس لیے شاید اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہو کیونکہ اس چیز کو ناجائز قرار دیا تھا تو یہ قیاس شروع معصوم قیاس نہیں کرتا حکم دیتا یہ ہو جائے تو آپ نے دیکھا اس لیے ہمارے دلوں کو بڑی تخویت ہے تخویت ہے یعنی زندہ ہے تو تخویت ہے مر رہے ہیں تو تخویت ہے مر رہے ہیں تو تخویت ہے کہ اندازے نہیں ہیں تخمین نہیں ہے اور یہ ضرور ہے کہ ہمارے افعال بھی تابع ارادہ ہیں اور ارادہ بغیر اثر کے نہیں ہے ہم خارج نہیں ہیں مگر ہم نے اثر قبول کیا ہے آل محمد کا اس لیے اس لیے مہیدین عربی نے اپنی تفسیر میں تفسیر شیق اکبر غالباً اس کی دوسری جلد ہے سورہ شورہ کی تفسیر کرتے ہوئے جب آیہ قربہ پر آئے مہیدین عربی جب آیہ قربہ کی تفسیر پر آئے کہ تم سے کوئی آجر نہیں چاہتا ہوں مگر ان کی مودد تو ایک مرتبہ مہیدین عربی نے لکھنا شروع کیا کہ مجھ سے میرے مشاہق اجازہ نے یہ کہا کہ مم مات علا حب عال محمد مات شہیدہ جو مر جائے آل محمد کی محبت میں شہید مرتا ہے مہیدین عربی یہ اقبال کے روحانی پیشوا ہے فقط اسی حدیث پر رکے نہیں کہا مم مات علا حب عال محمد مات تائبہ جو مر جائے آل محمد کی محبت میں توبہ کیا ہوا مرتا ہے اس کے بعد کہا مم مات علا حب عال محمد مات مغفورا پہلے ہی سے اس کو باقش دیا جاتا ہے مم مات علا حب عال محمد موتہو موت الانبیاء جو مر جائے آل محمد کی محبت میں اس کی موت انبیاء کی موت ہے اس کے بعد کہا مم مات علا حب عال محمد ماتا ایسا مرتا ہے جیسا ابھی بطن مادر سے پیدا ہوا تو اب یہ گفتگو اس لئے ضروری تھی کہ آخری حدیث اگر میں نہ پڑھوں تو ظاہر ہے کہ حیانت کے خلاف ہو جاتا ہے اس لئے اب وہ آخری جملہ بھی جو مر جائے آل محمد کی محبت پر وہ سنت اور جماعت کے مرتا ہے سنت تو سمجھ میں آسکی یہ ایک ٹکڑہ تو سمجھ میں آیا مگر اس کے بعد اس جملے کو میں رسول کی طرف منصوب گئے تھے کروں اس لئے کہ رسول نے اپنا کوئی کام جماعت میں نہیں جھوڑا نہ مباہلے کے وقت جماعت کو لے گئے نہ چادر تصہیر میں جماعت کو لیا نہ قربا میں جماعت کو لیا ہمیشہ پاس 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 ساتھا میں نے ذہمت دی اسی کو صاحبِ کشاف نے لکھا جاراللہِ ذمکشری نے اپنی تفسیر میں سورہِ شورا کی تفسیر میں یہ پوری روایت لکھی اور آخر میں یہی جملہ لکھا تو اب دیکھا آپ نے کہ ایک بات تو پتا دیتے ہوئے یہ حدیث جا رہی ہے اگر ہے اگر یہ آخری تکڑا ہے کہ ان کی محبت میں اگر مر جائیں ان کی محبت میں آلِ محمد کی محبت میں اگر مر جائیں تو سنت و جماعت میں مرتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کی محبت تاثر ہے تاثر سے ارادہ ہے ارادے سے فعل ہے تو اب ان کی محبت اگر ہے تو دھونو کہ اپنے افعال کس کے ارادے کے تحت ہیں یہ مندل بڑی اہم تھی میں نے اس کو واضح کیا یاد رکھئے یہ دو کتابوں کے نام بھی یاد رکھئے تفسیر کشاف اور تفسیر مہید دین عربی یہ دو بڑی اہم کتابیں ہیں اور ان کے بار بار حوالی دیئے گا ان کی محبت میں جو مر جائے جو مر جائے وہ شہید مرت ان کی محبت میں جو مر جائے نو ذلہج کو حضرت محمد نے عقیل ختل کیا گئے معلوم ہے نا آپ کو نو ذلہج کو گیارہ دن کے بعد ابن زیاد نے محبت میں تمہار کو بلوایا بیس دلہج کو یعنی آپ حسین ابن علی کو کربلا پہنچنے میں بارہ دن رہ گئے ہیں محبت میں تمہار آئے دیکھ کے کہا کہ محبت تمہاری منزلت مجھے معلوم ہے تمہاری منزلت کا مجھے علم ہے مگر میں تمہارے متعلق یہ سنتا ہوں کہ تم گلی گلی کوچھے کوچھے جا کر فضائل اہلی بیان کرتے ہیں تو میں اسم نے کہا کہ اس میں باگ کیا ہے در کیا ہے جس سے محبت ہے اسی کا نام لیتا ہوں جس سے محبت ہے اسی کا نام لیتا ہوں کہا ہنچنی محبت ہے کہا ہنچنی محبت اچھا میں اسم مطلعہ تم کو کس طرح سے قتل کیا جائے کہا قتل تو ایک ہی صورت سے ہوں وہ یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں پہلے کٹے جائیں اور اس کے بعد زبان کٹی جائے اور دار پلٹ کائے جائے کہ یہ کہیسے کہ میرے مولا نے کہا اب دیکھیں نہ قیاس ہے نہ ذن ہے نہ تخمین ہے نہ اندالہ میرے مولا نے کہا حکم قتلی ہے انہیں آواز دی جللات کو کہیں گے ہاتھ پاؤں کار دو زبان نہ کٹنا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مولا جھوٹا ہے میسم تنمار کے ہاتھ پاؤں کار دیئے گئے دیز زلہج کو اور کہا عمرو بن حریز کے گھر کے سامنے جو خجور کا درخت ہے اس پہ لٹکا دو میسم تنمار کو درخت پہ لٹکا دیا تو اب میسم تنمار کوفے والوں کو پکار رہے ہیں ادھر آؤ کوفے والوں میرے دل میں دریا جو حزن ہے علوم آل محمد کا آؤ آؤ علی کی فضیلتیں سنتے جاؤ اور یہ کہتے ہوئے ایک فضیلت دوسری فضیلت تیسری فضیلت یعنی جس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹے ہوئے ہیں خون جا رہی ہے مسلسل فضائل بیان کر رہا ہے لوگ دوڑے ہوئے ابن زیاد کے پاس گئے کہ ابن زیاد غضب ہو گیا غضب ہو گیا کہ وہ تو فضائل بیان کیے جا رہا ہے اور اہلِ کوفہ دانے مار مار کے رو رہے ہیں کہ زبان کاٹ دو اب جب چلا جایا کہ زبان کاٹنے کا حکم آیا کہ کیوں نہیں کہتا میرا مولا سچا ہے یعنی یہ محبت کا کمال ہے یہ کہہ کہ زبان باہر نکال دی کہہ لے میرا مولا صادق ہے الہی وطیبی ومولایا وربی خداوندہ ہم کو کاملل ایمان کر ہمارے ہوائی دین دنیا بھی برلا ہمارے اموات کو بغضے ہمارے زندوں پر رحم فرماؤ ابھی ابھی حجت الاسلام آغا مرزا مہدی پویا مدد اللہ کی اہلیہ محترمہ کے اچانک وفات کی خبر ملی خداوندہ عالم ان کو بتفائل معصومین جوار معصوم اطاف ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلا بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوندہ وآسا محمد عوضہ باللہ عوضہ باللہ